اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَا آلِكَ وَصْحَابِكَ يَا حَبِيْقُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ دَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ اللہم سلی علی سیرنا محمد وعلى آلِ شیرنا محمد فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِيًّا دائماً عَرَدَ کثیرًا کثیرًا یَا أَحَمَرْ وَاہَمِي السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سبھ لوگ خریر سے ہیں اللہ خریر رکھے کرم فرمائیں مشکلات حل فرمائیں اور پریشانی دور ہو حاجتی بوری ہو ختمہ بالخیر ہو پھر آج ہم انشاءاللہ سنتے ہیں جنت کیسے ملے گی اسی پغراؤں کے ساتھ ساتھ چار باتوں کی طرف ہم دھیان دیتے ہیں لوگوں کا دھیان دلاتے ہیں یہی پغراؤں میں چار باتیں اللہ کی یاد میں رونا عشق رسول فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی رسل اور جنت کے سیب لے گی آج ہم سنتے ہیں حضرت انسار رضی اللہ تعالیٰ نو کی آسو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں گزوے ہنیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو مسلموں کے تعالیٰ کے قلب کے لیے یعنی نو مسلم لوگوں کے دل کو خوش کرنے کے لیے مالِ گنیمت کچھ جیادہ دے دیا تو انسار کے جوانوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی یہ بات نہ جوار گزری تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انسار کو جمع فرمایا اور اپنے احسانات چتلائے اور فرمایا تم فانی دنیا کی وجہ سے ناراض ہو گئے کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ لوگ مال و دولت لے کر اپنے اپنے گھر جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر بھی طرف جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی قسم اگر حزت نہ ہوتی تمہیں انسار کا ایک فرد ہوتا اور فرمایا اگر سارے لوگ ایک راستے پر چلو راستے پر چلے تمہیں انسار کے راستے پر چلوں اور انسار دوسرے کے راستے پر چلے تمہیں بھی انسار کے دوسرے راستے پر چلوں اور ان کی اولاد کی اولاد اور ان کی بیویوں اور پروشیوں پر اللہ کی رحمت نازم ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت میں دعا کروں تو سارے انسار صحابہ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ ان کی ڈاڑیاں خونس ان کی ڈاڑیاں آسوہ سے تر ہو گئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انساروں نے معافی چاہی اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیا پھر آپ نے فرمایا انسار سے وہی محبت رکھتا ہے جو مومین ہو اور انسار سے وہی بغز رکھتا ہے جو منافی ہو یا مشکہ دخاری مسلم میں یہ حدیث ہے مکہ والوں کی آنسوں حضرت عبیدہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو مکہ کے گورنر حضرت عطاب بن عسید رضی اللہ تعالیٰ نے تھے جب اہل مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خواہر پہنٹی تو مزدید حرم سے بے اختیار رونے کی آواز آنے کی حضرت عطاب شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے اور حضرت سحیل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ آپ لوگوں سے گفتگو کریں اور انہیں سمجھائیں مگر آپ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب بولنے کی طاقات نہیں رہی سبحان اللہ مدینہ منورہ والوں کی آنسوں حضرت ابو زحب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا اور تمام اہل مدینہ میں اس طرح رونے کی آواز تھی جیسے احرام باننے والے حاجی ایک دم تلبیہ کے ساتھ آواز بلند کر کے روتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے لوگ ہر گھر میں رو رہے ہیں لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اصحابِ صفا رضی اللہ تعالیٰ نے کی آنسوں حضرت ابو حویرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحابِ صفا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں تک روئے کہ ان کی آنسوں رفصار پر بہ گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے خوف سے جو آدمی اللہ کے خوف سے روتا ہے وہ آدمی جہنم میں داخل نہ ہوگا اور جو اللہ سے در گیا اللہ سے در کر رویا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا سبحان اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آس اور اخرج جو انسار کے دو قبیلے تھے زمانِ جہلیت میں ان کی اپس میں عداوت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے جنگ ان سے جاتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں میں الفت ڈال دی ایک بار ایک موقع پر پھر ان میں بات بڑھ گئی اور دونوں نے ہاتھیار اٹھا لیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اور خوب آواز و نصیت دی اور آخرت دیا دلائے تو پھر ان میں دونوں طرف کے سب لوگوں نے ہاتھیار فر فیٹ دی ہے اور باز سے باز یعنی ایک دوسرے ایک دوسرے سے ملے اور مافی مالنے لگے اور آنسو بہنے لگے ما خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آنسو حضرت ابو سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے مدینہ تیبہ لوٹے تو مسجد میں دو رکعت نماز پڑھتے جب بھی سفر میں جاتے تو مدینہ تیبہ آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور دو رکعت نماز ادا فرماتے ہیں اس کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے چلے جاتے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف آتی ہے حضرت ماں فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر استقبال کے لئے تشریف لاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور پیشانی کو چنگ کر رونے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر رونے لگتی آپ کے چہرے مبارک کا رنہ مسکت سے متغیر ہونے اور فٹے پرانے کپڑے دیکھ کر رونا آ جاتا ہے تو امام الانبیہ تازدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ رو نہیں جس دین کو تیرا باپ لے کر آیا ہے وہ دین ایک نہ ایک دن ہر کچھے اور پکے اور ادنا خیمے تک پہنچ کر رہے گا اور الحمدللہ اور ابھی بھی پہنچ رہا ہے اور دعا کیسی ہے میں بھی دعا کرتا ہوں ہر گھر میں دین مصطفی کا چراغ جل جائے شرک کو بدت ختم ہو جائے اور کل مومینوں کو اللہ ہدایت دے باعمل بنائے یہ بھی تبرانی مصطف درک کی بھی حدیث ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تو میں مجھے ہدایت نصیف فرمائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد نون الانوار وصر الاسرار وصید الابران صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم نورم من نوز اللہ فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ جلے شانہو نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر چار میں تم سب امتوں سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لئے ظاہر کی گئی تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائی کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو سبحان اللہ اور اس آیت شریفہ میں اس امت کو یعنی ہمیں امت خیر کا خطاب دیا کہ تم خیر امت میں ہو اس لیے کہ بلائی دکھاتے ہو اور برائی سے رکھتے ہو اس لیے میں بار بار آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی یہ اچھی اگر باتیں لگتی ہے تو یہ باتیں آپ بھی جو ہے آگے تک پہنچائے یہ دین ہے یہ دینِ مصفحہ ہے ایک بات اگر آگے ہم نے پہنچائے اور کشی نے عمل کر لیا تو بیڑا پار ہے اور اس ہی امت کو خیر والی امت بتایا ہے اس امت کو امام الانبیاء نبیوں کے امام ملے اور قائم و دائم مرہنے والی مکمل شریعت ملی اس پر معرفت کے دروازے کھل دیا گئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص مخصوص امت بتایا اس کے افراد سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہیں عشقہ وجود ہی اس لیے ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی کریں فکر کر کے گمراہن انسانوں کو جنت کے دروازے تک لاکر چھوڑ دے اور یہ فریجہ تبلیغ یعنی امر بالمعروف انی المرکر کے قول کے حساب سے یہ امت خیر والی ہے جو نیکیوں کے راستے پر لاکر برائیوں سے دور کر دیتی ہے اور پھر پار نمبر چار میں ایک جگہ اور فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا جروری ہے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کو کہے اور برے کاموں سے روکے ایسے لوگ کامیاب ہوں گے اور ایسے لوگ کامیاب ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کنتم خیرہ امتوں کی امت کی تفصیل میں رشاد فرمایا تم ستر امت پوری کر رہے ہو یعنی تم سے پہلے سترہ سو اسی امتیں یعنی ایک ہجار سات سو اسی امتیں گزر چکی ہے اور تم سب امتوں سے افضل اور باعزت ہو مشکات صریف گزرادی میں سترہ سو اگنے ایسی جو گزرادی بھائی زیادہ اردو نہ جانتے ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو شخص چاہے اس امت خیر العمم میں شامل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی شرط کو پوری کرے یعنی امر بالمعروف منگیر کا فریضہ انجام دے یعنی نیک باتوں کی طرف بلائیں اور برائیوں سے روکے اور اللہ پر ایمان رکھے یعنی خود درست ہو کر دوسروں کو درست کرے نیکیوں کی طرف بلانا برائیوں سے دور کرنا یہ امت کے ذمہ دار ہیں اور یہ کام نبیوں کا کام اس کے سفرت کر دیا گیا ہے جو بلا شبہ بہت بڑا اہم اور قمتی کام ہے پہلے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا اور فریضہ اسلام کو انجام دیتا تھا مگر اب امت محمدیہ میں خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اب اس امت کے سر پر اس فریضہ کی جمہ داری ہے ایمان سب عمال سے افضل ہے اور اسی پر سب عمال کی مقبولیت کا مدار ہے اس وجہ سے ایمان میں تو جستہ امتیں بھی شریک تھی اور یہ خاص خصوصیت جس کی وجہ سے ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل اور بہتر ہے اور ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ایمان ہے تو سارے عمل قبول ہی قبول ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے درشی پڑی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نونی ننواری وصیلی لسراری وصیدی لبراد سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ذل بجادین رضی اللہ تعالیٰ نو کا عشق رسول اور وفاد ایام قیام میں تبوک میں جل بجادین کا انتقال ہوا اس مخلیس کے ذکرہ سے واجب ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلیس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نو پر بھی کس قدر مزید لطف و عنایت محبت فرمایا کرتے تھے ان کا نام عبداللہ تھا ابھی بچے ہی تھے کہ باپ مر گیا چاچا نے پرورش کی جب جوان ہوئے تو چاچا نے اونٹ بکریاں دے کر ان کی حیثیت دوسرے درست کر دی تھی اور عبداللہ نے اسلام کے مطالب کو سنا اور دل میں توحید کا ذوق شوق پیدا ہوا لیکن چچا اس قدر چچا سے اس قدر ڈرتے تھے کہ اظہار کا ظاہر کرنا مشکل تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مقہ سے واپس آ گئے تو عبداللہ نے چاچا سے کہا پیارے چچا مجھے برشو انتظار کرتے ہوئے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو اور آپ کب مسلمان بنیں لیکن آپ کا حال وہی ہے جیسے پہلے سے تھا اور چاچا میں اور میرے دل میں اسلام اتر چکا ہے اور میں مسلمان ہو جاؤں تو چاچا نے جواب دیا دیکھ اگر محمد کا دین قبول کرتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھن لوں گا تیرے بدن پر چادر و تحمد بھی باقی نہیں رہنگت ہوگا عبداللہ نے جواب دیا اچا اچا جان میں مسلمان ضرور بنوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاد بھی قبول کروں گا شرک اور بدپرستی سے میں بیزار ہوں اب جو آپ کی منشاہ آپ کی مرضی ہے کیجئے جو کچھ میرے قبضے میں ہے وہ میں کروں گا اور تمہارے قبضے میں ہیں وہ آپ سب شمال لیجئے عبداللہ نے یہ کہہ کر بدن کے کپڑے تک اتا دی اور مادرزاد برحانہ ہو کر ماں کے سامنے آگئے ماں یہ دے کے حیران ہوئی اور کہا کیا ہوا تو عبداللہ نے کہا میں مومین ہو گیا ہوں ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں جانا چاہتا ہوں شنطر پرشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے مہرمانی فرما کر دیجئے ماں نے کمل دیا عبداللہ رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نوح نے کمل بھاڑا آدھے کا تحمد بنایا اور آدھا اوپر اور لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گئے علی الصبح مزید نبی میں پہنٹ گئے اور مزید نبیاں کی سیڑھیوں پر تکیہ لگا کر منتظیر بیٹھے رہے کہ کب امام الانبیاء رسول خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں دیدار کروں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو اسے دیکھ کر پوچھا کہ کہا کہ کیا نام ہے تو کہا میرا نام عبدالعزہ ہے فقیر ہوں مسافر ہوں آسی کے جمال اور تعلیم دیدار اور ہدایت ہوں آپ کے دور دولت پر اہ پہنچا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام عبداللہ ہے اور تُن جل بجادین کے لقب تمہارے کریمی ٹھہرو اور مزید میں رہا کرو سبحان اللہ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اصحابِ صفحہ میں شامل ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سکھتے کل سرکار قرآن سکھاتے اور دین بھر عجب ذوق و شوق اور جوش میں قرآن پڑھتے ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ عرابی اس قدر پلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے دوسروں کی قیرت مازِ حمد ہوتی ہے انہیں بھول ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اے عمر اس سے کچھ نہ کہو یہ اللہ رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے اور یہ مست ہے سبحان اللہ جس کو حضور مست کہہ دے سبحان اللہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی سامنے گزوے تبو کی تیاری ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مائے اور عجبیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ میں بھی راہِ خدا میں شہید ہو جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کسی درخ کا چھلکہ اتا لاؤں جب عبداللہ چھلکہ لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھلکہ ان کے بازو پر باندیا اور زمان مبارش سے فرمایا الہی میں افار پرش کا خون حرام کرتا ہوں یعنی محبتی سرکار کو ان سے عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو شہادت کا تعلیم ہوں اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو فرمایا جب گزا کی نیز سے تم نکلو پھر تم پھر تب آ جاؤ اور مر جاؤں تب بھی تم شہید ہوں گے اور تب پہنچ کر یہی ہوا حضرت بلا رضی اللہ علیہ وسلم نے ہاری اس مزنی کا بیان عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم کی تفن کی کیفیت دیکھی ہے رات کا وقت تھا اور بلال رضی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں چراغ تھا فانوس حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لاش کو لحد میں رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنا بھائے کا عدف رکھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر اینڈ بھی اپنے ہاتھ سے رکھی اور اسے دعا فرمائے الہی آج کی شام تک میں اس سے خوش رہا تو بھی اس سے راجی ہو جا حضرت ابن مشہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاز اس قبر میں میں دبایا جاتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبداللہ سے محبت کی اور دعا فرمائے سبحان اللہ یہ عشق تھا کیونکہ سب کو چھوڑ کر آئے تھے تن کے کپڑے بھی اتار لئے گھر والوں نے مگر دین نے اسلام کو نہیں چھوڑا سرکار باق صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا نہ آپ نے آپ کی محبت کو چھوڑا حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگاز خلافت ممبر پر بیٹھے خطبہ دینے لگے تو ممبر کے جس درجے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا کرتے تھے یعنی خطبہ دیتے تھے اس کے نیچے کے درجے پر آپ بیٹھے اور بیٹھتے تھے بزرگوں کی جگہ پر بیٹھنا بھی گلتی ہے اور بزرگوں کی جگہ پر نہ بیٹھ کر عدب کرنا بھی عبادت ہے کیونکہ اسلام میں عدب کا بڑا مقام ہے پھر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آیام خلافت میں اسی ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا چاہا تو اس درجے سے بھی نیچے درجے پر بیٹھے کیونکہ ان کے نزدیک مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدب کے ساتھ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عدب بھی واجد تھا اس لئے کسی نے کہا ہے از خدا فہم توفیق عدب بے عدب محروم مانید از فالیدب حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدب مصطفیہ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی مکان کی چھت پر ایک پرنالہ بہتا تھا ایک روج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنے ہوئے مسجی جا رہے تھے جب اس پرنالے کے قریب مہنچے تو اتفاق سے اس دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو بھی گھر پر تھے اور اس وقت مرک زبا کیا جا رہا تھا یقیق ان کا خون پر نالے سے ٹپکا اور اس کے چند قطرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کے کپڑے پر پڑے اور ایک روایہ تھے بارش کا پانی اس پر نالے سے ٹپک رہا تھا اور فارو کی آزم وہاں سے گزرے تو پھر حضرت عباس کو بلایا اور حکم دیا کہ اس پر نالے کو اخار ڈالو جب حکم سعدیر فرمایا تو لوگوں نے فوراں اس پر نالے کو اخار ڈالا آپ رضی اللہ تعالیٰ نو پھر واپس آئے اور دوسرے کپڑے پہنے پھر مزید میں تشریف بلایا ادائے نماز کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو آپ رضی اللہ تعالیٰ نو کی پاس آ کر کہنے لگے یا ہمیر مومین خدا کی قسم اس پر نالے کو جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ نو نے اخار دیا ہے رسول اللہ تعالیٰ نو نے اپنے دست مبارک سے اس جگہ لگایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کی یہ بات سن کر بے قرار اور پریشان ہو گئے اور دوسرے ہی لمح ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نو نے حکم دیا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہ وہاں جو پرنہ اللہ وہ خار کر پھینک دیا تھا پھر سے اسی جگہ لگا دو بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا اے عباس میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ اپنے پیر میرے کندے پر رکھو اور اس پر نالے کو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا اسی طرح آپ اسے لگا دو اور پھر ایسا ہی کیا گیا اور اسی جگہ پر نالا واپس لگا دیا گیا سبحان اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کا عدبِ عشقِ مصفحہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کو قوریش کی جنگ جنگِ خدیبیہ میں صلاح کے واسطے پہ جا تو قوریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کو تواف کرنے کی اجازت دی لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ نو نے تواف کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے پروردگار دیگار کا حکم اور اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب والتعظیم کو نظر میں رکھ کر ارشاد فرمایا میں ہرگیز تواف نہیں کر سکتا جب پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواف نہ کر لے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو نے افضل ترین عبادت یعنی تواف کعبہ سے انکار کر دیا اور یہ عدبِ مصطفیٰ تھا اور عدبِ مصطفیٰ کو افضل جانا اور تواف کرنا چھوڑ دیا اور عشقِ مصطفیٰ عدبِ مصطفیٰ کو اہم سمجھا آج کئی ایسے لوگ ہیں عمرہ کے لئے جاتے ہیں تواف کرتے ہیں اور وہیں سے واپس آ جاتے ہیں کوئی تمہارے میرے جیسا کہتا ہے بھئی وہاں کیوں نہیں جاتے جن کے شرکے میں ہمیں کعوہ ملا کعبِ والا ملا تو کہتے ہیں وہاں کیا جانا بس کعوہ تواف کر لیا عمرہ ہو گیا بس ٹھیک ہے ایسے بھی لوگ ہیں اللہ انہیں ہزارت دے اور یہاں عثمانِ گنی خلیفتِ سوہم تیسرے نمبر کے خلیفہ لوگ کہلیں پوریش کے لوگ کی تواف کر لائے وہ تو بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہا نہیں میں تواف نہیں کروں گا جب تک کہ رسول اللہ تواف نہ کرے سبحان اللہ بلکہ کوئی شاعر نے اور شیخ عبد المہدی سے دہلوی نے لکھا ہے ہوئی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت عدب کے برابر نہیں ہے مدار الجنوب مدار النبوت میں لکھا ہوا ہے عدبِ مصطفیٰ عشقِ مصطفیٰ بڑی چیز ہے عزتِ عثمانِ غنیر عزتِ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور عدبِ مصطفیٰ عزتِ عثمان بن عفان یعنی عزت عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اسلام لانے میں چوتھا آدمی ہوں اور میرے نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں دو صحاب جا دیا ایک کے بعد ایک اللہ اللہ کی رسول نے مجھے عطا کیا مگر دہنہ ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک سے ملایا ہے اس دین سے میں نے اس دین سے میں نے اپنی شرمگاہ کو بھی کتنا دبِ مصطفیٰ کتنا دبِ مصطفیٰ سبحان اللہ حضرت علی المرتضی مولا علی شیرِ خدا کا عدبِ عشقِ مصطفیٰ برابن عزیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرئے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ سلح نامہ لکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان میں خدیر ویاء کے دن ٹھائرایا تھا جس میں یہ عبارت تھی حاضر ما کتاب اہلِ محمد رسول اللہ تو مشرق نے اعتراض کیا کہ لفظِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا جائے کیونکہ اگر رسالت مسلم ہوتی یعنی ہم رسالت کو مانتے تو لڑائی کیوں ہوتی اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا اس لفظ کو مٹھا دو انہوں نے عرش کی کہ یا رسول اللہ میں وہ شخص نہیں ہوں جس لفظ کو میں مٹھا سکوں لہٰذا کسی اور کو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے اس کو مٹھایا یعنی وہ لفظ بھی نہیں مٹا پائے یہ عدبِ مصطفیہ یہ عشقِ مصطفیہ تھا نیت جنگِ خبر سے واقسی اور منزلِ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ اثر ادا فرمائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو جماعت میں صحابی نہ ہو سکے کوئی ضروری کام سے تشریف لے گئے تھے جب نماز سے فراغت ہو گئی تو آپ علی رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہم کو بلا دیا علی آؤ اور کہا آپ بیٹھو پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زانوں پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر دی یعنی ہماری واسا میں سو گئے ہیں حضرت مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ اثر کا وقت جا رہا ہے نمازِ اثر جا رہی ہے مگر مگر عدبِ مصطفیہ عشقِ مصطفیہ ایسا تھا کہ اپنی زانوں کو ہلایا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں آرام میں خلل پہنچے پٹھے رہے اور نمازِ اثر کا وقت جاتا رہا مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت علی کریم اللہ وجو سے پوچھا نماز کے فوت ہو جانے کے حال عرض کیا یعنی مولا علی نے کہا کہ میری نماز اثر کی سبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے کہ اللہ اگر علی تیری اطاعت میں تھا تو آفتاب کو طلوب کر دے اس پر وقت ڈوبہ ہوا آفتاب طلوب ہو گیا حضرت علی رضی اللہ وطالہ نے نہایت تسکین کے ساتھ نماز اثر ادا کی فر آفتاب حسب معمول گروہ ہو گیا سبحان اللہ الشفا یہ عدد مصطفی تھا عشق مصطفی تھا اب اللہ ہماری حال پر رہے فرمائے عشق اور عدد مصطفی سے تو بہت دور ہیں ہم فرض ہی عدد نہیں ہو سکتے اور کبھی کوئی کر بھی لے عدد عشق مصطفی مصطفی لوگ دیکھتے ہیں کچھ جھائے لوگ دیکھ کر احران ہو کر کہتے ہیں دیکھو ابھی مولی ہو گیا دیکھو ایک نمبر کا وہ تھا اب امہ مہ دھاڑی بھاڑی رکھی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یا یہ ہو گئی کوئی عورت ہو تو اللہ اگر توفیق دے دے کوئی خواتین کو دوسری عرص کو بھی کہتے ہیں دیکھو پرخہ پرخہ پہنے لگی بڑی اللہ حالی ہو گیا فرض سے بھی دور سنت سے بھی دور واجیب سے بھی دور عشق کہاں ہے اگر عشق ہو بھی گیا کوئی چند لوگوں کو نصیب میں بھی آ گیا تب بھی ہمارے لئے مشکل یہ لوگ پیدا کر دیتے ہیں ہمیں شوق جوز دینے کے بدلے ہماری قدائیاں برائیاں ہمارے ساملے لاتے ہیں پھر سیطان حملہ کرتا ہے پھر ہزاروں میں سے کچھ لوگ مضبوط رہتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پھر منزل نہیں ملتی اللہ ہم سب پر رحم فرمائے کرم فرمائے ملتی ملتی ناخون تھے ناخون اور آپ نے اسے محفوظ رکھا تھا اور نصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری وسیعت ہے کہ میرے مو اور آنکھوں میں یہ ناخون شریف اور موئے مبارک شریف رکھ دینا مجھے امید ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے مجھ پر قرام فرما دے گا یہ شابی رسول ہیں یہ اور عدب دیکھو سبحان اللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدب عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال گیا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بڑے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیکھو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے بڑے ہیں بس ولایت میں میری پہلے ہو گئی بس پیدا میں پہلے ہو گیا حضرت عباس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان اور یہ کہتے ہیں اور آج کل کے کچھ لوگ ہمارے بھائی ہمارے بڑے بھائی ہمارے نبی اپنے بھائی سمجھ کر اپنا یقین لگتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ ارے تم کہاں خاک ناپاک اور وہ کہاں نور اللہ ہمیں ہدایت دے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نوکہ ایک اور عدبِ عشقِ مصطفیٰ اور ایک جگہ یوں فرمایا کسی نے پوچھا حضرت حوید رضی اللہ تعالیٰ نو نے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہ تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں تو آپ نے فرمایا میں عمر میں میں عمر میں زیادہ ہوں اور پیدا پہلے ہو چکا بڑے تو میرے نبی ہے بڑے تو امام الانبیاء ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ درشی پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نور الانوار وصیر الاسرار وصیر الابراد سلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شان ہونے والے واقعات کی پیشن ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس پر جنات کی سرکشی کم ہو گئی جنت کی اوٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری کے لیانور بھی احترام کرتے تھے بدر میں فرستے مشرقین کو قیدی بناتے رہے محبوب کی زبان سے قرآن سن کر ممبر نبی کاب گیا ازان کی نقل سے شہابی رسول اور قابع کے مظام ہو گئے